پردان منتری موڈی کی حال میں بھارت یوروپی نیتاؤں کی بیٹھک کے سکراتمک نتیجوں پر دونوں نیتاؤں نے سنتوشتی جاہیر کی ہے اس کے ساتھ ہی دونوں اس بات پر سہمت ہوئے ہیں کہ سنتولت اور ویعاپک مکتو ویعاپار اور بھارت یوروپی سنگ کنیکٹیویٹی کے لیے وارتہ کو پھر سے شروع کرنے کی گھوشنائیں سواغت یوگی قدم ہیں پردان منتری موڈی نے ستی انکول ہونے پر راشتپتی مینگرو کے بھارت آنے کے نیوتے کو دھورایا ہے مہین کانگرس نیتا راحول گاندھی کے وار پر کیندر سواثت منتری ڈاکٹر ہرشوردھن نے پلٹوار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ راحول گاندھی کو دلی سے ادھک نیو یورک پر بھروسہ ہے کانگرس لاشو پر راجنیتی کرتی ہے ہرشوردھن نے راحول گاندھی کے ٹوٹ کے رپلائی میں کہا ہے کہ لاشو پر راجنیتی کانگرس سٹائل پیڑوں پر سے گد بھلے ہی لپت ہو رہے ہو لیکن لگتا ہے ان کی ارجا دھرتی کے گدوں میں سماہت ہو رہی ہے راحول گاندھی کو دلی سے ادھک نیو یورک پر بھروسہ ہے لاجو پر راجنیتی کرنا کوئی دھرتی کے گدو سے سیکھے آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے راہول گاندھی نے ایک خبر ساجہ کرتے ہوئے ٹویٹ کیا تھا کہ نمبر جھوٹ نہیں بولتے بھارت سرکار بولتی ہے کرونا وارث کو لے کر راہول گاندھی نے یہ بات کہی تھی اس خبر میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کیندر سرکار کے کرونا سمبندت آکڑوں اور اصلیت میں بہت انتر ہے بھرتیانگلی خبر کے اور کرونا کی ویکسین کو لے کر دلی کے سی ایم ارون کجریوال نے کیندر سرکار پر جم کر نشانہ سادھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کیا کیندر پاکستان سے یودھ کے سمیہ بھی کہے گا راج اپنا اپنا دیکھ لے جیسا وہ ویکسین کو لے کر کہہ رہے ہیں اس بیان کو لے کر بی جے پی اب کجریوال پر حملہ ور ہو گئی ہے بی جے پی کی راشت پروکتہ سمبیت پاترہ نے کہا کہ انہیں معافی مانگنی چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ سنتوش کی بات ہے کہ دلی میں نئے ماملے کم ہو رہے ہیں لیکن دکھ کی بات ہے کہ کجریوال کی راجنیتی جاری ہے سمبیت پاترہ نے آگے کہا کہ کیندر دوارہ سبھی راجیوں کو پچھلے 130 دنوں میں 20 کروڑ ٹیکے اپلپت کرائے گئے ہیں دلی سرکار کے پاس اس سمیہ 1.5 لاکھ سے ادھک ٹیکے اپلپت ہے پرابندن اور بطر کرنا دلی سرکار کا کام ہے لیکن کجریوال راجنیتی کر رہے ہیں تو وہیں کورونا وارث کے خلاف نیا ہتھیار کوکٹیل ڈرگ بھارت کے اسپطالوں میں استعمال ہونے کے لیے تیار ہیں رازدھانی دلی کے مریضوں کو یہ دوا مل سکتی ہے یا انٹی باڈی کوکٹیل دیش میں بیتے سومبار کو لانچ کی گئی تھی ہریانہ کے ایک بزرگ اس ویکسین کو پرابت کرنے والے پہلے ویکتی بنے خاص بات یہ ہے کہ اسی دوا کا استعمال امریکہ کے پورو راشت پتی دونال ٹرمپ نے بھی کیا تھا اس دوا کا نرمار فارما کمپنی روش اور سپلا نے کیا ہے آپ کو بتا دے کہ بھارت سرکار کو اس ڈرگ کے دس ہزار ڈوز دیئے ہیں وہیں کیندر نے اس کا وطر راجیو کو کرنا شروع کر دیا ہے بھارت میں کوکٹیل دوا کا کام سپلا کی دیکھ ریک میں ہوگا بھارت میں حالی میں اس دوا کو آپات کالین استعمال کی انومتی ملی ہے سینٹرل ڈرگز سٹینڈرز کنٹرول اورگنائیزیشن نے حالی میں انٹی باڈی کوکٹیل کو امرجنسی یوز آتھورائیزیشن یعنی کی ای یو ایل دیا ہے اور اس کے علاوہ دوا کو امریکہ اور یوروپی سنگ کے کئی دیشوں میں ای یو اے حاصل ہے روش انڈیا اور سپلا کی طرف سے سوموار کو لانچ کی گئی اس دوا کی قیمت قریب انسٹھ ہزار سات سو پچاس روپے پرتی ڈوز ہوگی بڑتے ہیں علی خبر کے اور جی ایسٹی کاؤنسل کی اہم بیٹھک اٹھائیس مئی کو ہونے جاری ہے یہ بیٹھک قریب سات مہینے کے بعد ہو رہی ہے کہ اندر سرکار سے جی ایسٹی کاؤنسل کی بیٹھک میں کووڈ نائنٹین کی ویکسین سمیت تمام اپکرڑوں پر ٹیکس چھوٹ کی مانگ کی جاری ہے مل رہی جانکاری کے مطابق جی ایسٹی کاؤنسل کی بیٹھک میں اوکسین سمیت کووڈ نائنٹین کے علاج سے جڑے کچھ اپکرڑوں پر رہت مل سکتی ہے یعنی جی ایسٹی کی درے کم ہو سکتی ہیں جی ایسٹی اور کاؤنسل کی بیٹھک میں اوکسیزن کنسنٹریٹر پلس اوکسی میٹر اور کووڈ پر ایک شرک کٹ پر جی ایسٹی کی درے بارہ فیصد سے گھٹا کر پر پاس فیصدی کرنے کی سمبھاونا ہے ان وصفوں پر گھٹی ہوئی درے اکتیس جولائی تک لاغو رہیں گی جبکہ ٹیسٹنگ کیٹ پر یہ اکتیس اگست تک لاغو رہیں گی آپ کو بتا دے کہ جی ایسٹی کاؤنسل 28 مئی کو اپنی آگامی بیٹھک میں فیٹمنٹ پینل کی سفارشوں پر انتیم نرنے لے گی دیش میں کورونا وارث سنکرمڑ کے نیماملو اور ایکٹیف کیس میں کمی کے ساتھ ہی راجو دورہ اکسیزن کی مانگ میں بھی گراوٹ آئی ہے کئی راجو میں تو فلحال بفر سٹاک تک ہے اترپردیش بیہار راجستان مدیپردیش اور دلی جیسے راجو سے اکسیزن کی مانگ کم ہوئی ہے راجو پر ان کے راجنیتک ویروہ دورہ کیس اور موتوں کے آکڑوں میں ہیرا فیری کرنے کاروں بھی لگایا جا رہا ہے لیکن کئی راجو میں اکسیزن کی مانگ میں گراوٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ماملے واسطوں میں تیجی کے ساتھ کم ہو رہے ہیں کانگرس اشاست راجستان نے اس مہینے کی شروعات میں پانچ سو پچاسی میٹرک ٹن تک اپنی دینک اکسیزن آپورتی پرابت کرنے کے لیے پردھان منتری کے سمکش اپنی بات رکھی تھی راج میں بارہ مئی کو لگ بھگ دو دسملو ایک لاکھ کیس ایکٹیف تھے سی ایم اشوک گہلوت نے اس کے لیے ویاکتیگت روپ سے پی ایم نریند موڈی سے اپیل کی تھی وہیں اب بات کریں تو راجستان کی مانگ گھٹ کر کیول تین سو پچاس میٹرک ٹرن پرتی دن ہو گئی ہے کیونکہ ایکٹیف کیس نبی ہزار سے نیچے چلے گئے ہیں جیسے راج میں اکسیزن کا بفر سٹوگ ختم ہو رہا ہے آپ کو بتا دے کہ اتر پردیش میں جہاں ایک مائی کو ایکٹیف کیس تین لاکھ سے ادھک تھے وہیں اب یہ گھٹ کر کیول باسٹ ہزار رہ گئے ہیں اور اکسیزن کی مانگ بھی گر کر لگ بھگ چھے سو میٹرک ٹرن پرتی دن ہو گئی ہے یو پی میں اکسیزن کی مانگ بارہ سو میٹرک ٹرن تک پہنچ گئی تھی بڑتیانگلی خبر کی اور بھارتی راشتی راجمار پردی کرنے دیش بھر میں ٹول ناکو پر وہنوں کا پرتیکشہ سمیہ کم کرنے کو لے کر ٹول پلازوں کو کے لیے ایک نیا دشا نردیش جاری کی ہے اس نے کہا ہے کہ پرتیک وہن کو دس سیکنڈ میں سیوہ دے جانی چاہیے اور راجمارک پر وہنوں کے دباؤ کے شیر سمیہ میں بھی یا سمیہ سیما اپنائی جانی چاہیے تاکہ وہنوں کو کتار میں کم سے کم سمیہ پرتیکشہ کرنے پڑے آپ کو بتا دے کہ این اچائیے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ نیے نردیشوں میں ٹول پلازا پر وہنوں کی سو میٹر سے ادھک کتار نہیں لگنے کو لے کر یاتایات کے سوچارو پرواہ کو بھی سنشت کیا جائے گا اور ساتھی اس نے یہ بھی کہا ہے کہ فاسٹ ٹیک کے انیوار کیے جانے کے بعد حالان کی زیادہ تر ٹول پلازا پر پرتیکشہ سمیہ بلکل بھی نہیں ہے یا دی ٹول پر کسی کارڑ وہنوں کی کتار سو میٹر سے ادھک ہوتی ہے تو اس استطی میں سب ہی وہنوں کو بینہ ٹول دیے جانے کی انمتی ہوگی جب تک ٹول ناکے سے وہنوں کی کتار واپس سو میٹر کے اندر نہیں پہنچ جاتی اڑیشہ میں بودھوار صبح لینڈ فال کے بعد یاس نے اڑیشہ پسٹیم بنگال کے سیما ورطی علاقوں میں جم کر تبھائی مجھائی ہے اس دوران توفان نچلے علاقوں تک پہنچا اور کئی پیڑوں کو جڑ سے اکھار دیا خبر ہے کہ اب تک کم سے کم پانچ لوگوں کی موت ہو چکی ہے بودھوار رات یاس جھار کھنٹ کی سیما میں بھی پرویش کر چکا ہے موسم بی بھاگ نے خبر دی تھی کہ توفان کمزور ہو رہا ہے موسم بی بھاگ نے یہ جانکاری دی ہے کہ توفان کمزور ہو کر گہرے دباؤ میں بدل چکا ہے توفان اتر پسچم کی اور بڑھنا جاری رکھے گا اور اگلے بارہ گھنٹوں میں دھیرے دھیرے کمزور ہوگا آپ کو بتا دے کہ آج بیتے 26 مئی کو پوروی تٹو سے ٹکر آیا تھا کہا جا رہا ہے تھا کہ توفان کے ساتھ 155 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہوایں تھی یاکڑا دو ہریکن کے برابر ہے مہین دیش میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اس مہینے چار مئی کے بعد آج چودویں بار برہوتری درش کی گئی ہے رازدھانی دلی میں پیٹرول کی قیمت چوبیس پیسے اور ڈیزل کی قیمت 29 پیسے پرتی لیٹر بڑھا دی گئی ہے اس سے ایک دن پہلے کوئی برہوتری نہیں ہوئی تھی آج دلی میں ایک لیٹر پیٹرول کی قیمت 93 روپے 48 روپے پیسے اور ایک لیٹر ڈیزل کی قیمت قریب 84 روپے 60 پیسے پہنچ گئی ہے وہی مومبائی میں پیٹرول 100 روپے پرتی لیٹر تک پہنچ گیا ہے انڈیا نائل کی ویب سائٹ کے مطابق مومبائی میں پیٹرول آج 99.94 روپے اور ڈیزل 91.87 روپے پرتی لیٹر ہے وہی کولکاتا میں پیٹرول 93 روپے 72 پیسے پرتی لیٹر ہے اور ڈیزل 87 روپے 46 پیسے اور چنڈائی میں پیٹرول 95 روپے 28 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 69 روپے اور پیسے پرتی لیٹر آپ کو بتا دیں کہ مہاراشت راجستان اور مدھپردیش کے کچھ انی شہروں میں 100 روپے پرتی لیٹر کاکڑا پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے وہی پریمیم پیٹرول کی قیمتیں پیچھلے کچھ مہینوں سے 100 روپے پرتی لیٹر سے زیادہ ہو گئی ہیں مہینے میں اب تک ہر 13 دنوں میں اپربیتر رہی ہے جبکہ مہین میں 14 وردی نے ڈلی میں پیٹرول کی قیمتوں میں 3 روپے 28 پیسے پرتی لیٹر کی بڑھوٹری کی ہے اسی طرح راشراز دھانی میں ڈیزل میں 3 دسم 8 روپے پرتی لیٹر کی بڑھوٹری درش کی ہے کورونا کال کے بیش کسانوں نے کالا دیوست منایا ڈلی بورڈر پر کرشی کانونوں کے خلاف چل رہے آندولن کو 26 مہینے پورے ہونے پر کسانوں نے اسے کالا دیوست کے روپ میں منایا ہے یوپی میں بھی کسانوں نے گاؤں گاؤں کالے جھنڈے اور ریبن باندھ کر ویروض جت آیا کسانوں نے کہا ہے کورونا کال کے بعد کسان اب اگر آندولن کریں گے وائز دوران کسانوں نے کورونا گائیڈ لائنز کی بھی جم کر دھرچیاں اڑھائیں سب سوشل ڈسٹینس گ بھول کر ویروض پردرشن کر رہے تھے اور نہ ہی کسی نے ماس لگا تھا بھارت کے بھگوڑے ہیرہ کاروباری میحول چوک آسی کا پتا چل گیا ہے وائز ڈومنی کام این ویسٹی گیوشن ڈپارٹمنٹ کے سٹڈی میں ہیں انٹیگوہ کی پولیس ڈومینی کا پولیس کے سمپرق میں انٹیگوہ میڈیا نے اپنی ریپورٹ میں یہ دعویٰ چلد انٹیگوہ پولیس کو سوپ آ سکتا ہے پنجاب نیشنل بینک کے ساتھ کثیت تور پر تیرہ ہزار پانچ سو کرون روپے کی دھوکہ دھڑی کے ماملے میں وانچھت میحول چوکسی کی ٹھکانے کا آخر کار پتا چل گیا ہے بھارت کے بھگوڑے ہیرہ کاروباری میحول چوکسی کا پتا چل گیا ہے ویڈ ڈومینیکا میں کریمنا انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کی کسٹڈی میں ہے انٹیگوہ کی پولیس ڈومینیکا پولیس کے سمپرک میں یہ دعویٰ انٹیگوہ کی میڈیا ریپورٹس میں بدوار کی دیر رات کیا گیا ہے اس سے پہلے انٹیگوہ اور بار بودہ میں رہ رہے بھگوڑے ہیرہ ویپاری میحول چوکسی کے لاپتہ ہو جانے کی خبر اچانک تین دن پہلے سامنے آئی تھی گھور طلب ہے کہ چوکسی پنجاب نیشنل بینک کے ساتھ قطع طور پر تیرہ ہزار پانچ سو کروڑ دھوکہ دھڑی کے ماملے میں وانچت ہے آدھ کاریوں نے بتایا تھا چوکسی کے خلاف لگے آروپوں کی جانج کر رہی ان خبروں کی اوپ چارک اور ان اوپ چارک منچوں کے ذریعے پشتی کر رہی ہے انٹرپول نے بھی ایجنسی کے نوروط پر اس کے خلاف ریڈ کارنر نوٹیز جاری کیا چوکسی نے جنوری 2018 میں بھارت سے بھاگنے سے پہلے ہی 2017 میں کیریبی آئی دیوپی ایجنسی ایجنسی گوہ ایوان باربوڑا کی ناغرکتہ حاصل کر لی تھی چوکسی اور اس کے بھتیجے نیرمودی پر کچھ بینک ادھکاریوں کی ملی بغت سے پنجاب نیشن بینک کے ساتھ کتھ دور پر 13500 کرو روپے کی دھوکہ ڈھلی کرنے کا آروپ ہے نیرمودی ابھی لندن کی ایک جیل میں بند ہے دونوں کے خلاف کینزی انویشن بیورو جاج کر رہا ہے اس گھوٹالے کا مکہ آروپی چوکسی کا بھانجا نیرمودی لندن کی جیل میں ہے وہاں کی عدالت اور سرکار نے اس کے پرتیرپن کی منظوری بھی دی ہے لیکن نیرمود نے پرتیرپن کے فیصلے کو لندن کے ہائی کوٹ میں چنوٹ دی ہے اس ماملے میں ہائی کوٹ کا فیصلہ آنے میں 10 سے 12 مہینے کا وقت لگ سکتا ہے اور بھو ڈیس پرائیم ٹی وی فیلات لیتنا ہی تیجنہ کی تمام بڑی قبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی